السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبی قدر رمضان کے آخری عشرے کی کس رات کو ہوتی ہے؟ اس رات میں نفر نمازوں کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے اور کن صورتوں کی تلاوت کی بہت فضیلت ہے؟ آئیے جانتے ہی اس ویڈیو میں پیارے ناظرین او سامین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے اس عشرے کو دوزخ سے خلاصی کا عشرہ کہتے ہیں اور اس عشرے میں اللہ نے ایک ایسی رات بنائی ہے جس میں عبادت کرنا ستر ہزار راتوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے اور وہ رات ہے شب قدر جو کہ بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو وہ کتاب یعنی قرآن مجید نازل فرمائی جو بنی نو انسان کے لیے ہدایت ہے اور ان کے لیے دین بھی اور آخری بھی سعادت کا سامان ہے اس رات فرشتے اللہ کے حکم سے خیر و برکت لے کر آتے ہیں اور یہ سلسلہ تنہوں فجر تک جاری رہتا ہے ہماری پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں احادیث اور علماء کرام کے بیان کی روشنی میں شب قدر رمضان کی پانچ تاق راتوں میں سے ایک ہے اور جو پانچ راتیں بیان کی گئی ہیں وہ اکیسویں، تئیسویں، پچیسویں، ستائیسویں اور انتیسویں رمضان المبارک کی راتیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں ڈھنڈو آئیے ہم آپ کو اکیسویں رمضان میں کرنی کی کچھ عبادات کے بارے میں بتاتے ہیں اکیسویں شب کو چار اکت نفل نماز دو سلام سے پڑھیں ہر اکت میں سور فاتحہ کے بعد سور قدر ایک بار اور سور اخلاص ایک بار پڑھیں یہ چار اکت مکمل کرنے کے بعد ستر مرتبہ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتی دعائیں کریں گے اور یہی دعائیں اس کی مغفرت کا باعث بنیں گی اسی طرح اکیسویں شب کو دو رکت نماز نفل اس طرح سے ادا کریں کہ سور فاتحہ کے بعد سور قدر ایک بار اور سور اخلاص تین بار پڑھیں اور بعد سلام کے ستر بار استغفار پڑھیں رمضان مبارک کی اکیسویں رات کو اکیس مرتبہ سور قدر پڑھنا بھی بہت ہی افضل ہے انشاءاللہ اس نماز اور شب قدر کی برکت سے اللہ پاک بکشش فرمائے گا جی تو ناظرین کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو جس میں شب قدر کے بارے میں اور اکیسویں شب کو کرنے والی کچھ عبادات کے بارے میں بتایا گیا ہے ہمیں اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ و ناصر شکریہ